خدا کے کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا سترمہ باپ اے خداون حق کو سم میری فریاد پر توجہ کر میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہیں کان لگا میرا فیصلہ تیرے حضور سے سادر ہو تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں تُو نے میرے دل کو عزمہ لیا ہے تُو نے رات کو میری نگرانی کی تُو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا مو خدا نہ کرے انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں میرے پاؤں فیصلے نہیں اے خدا میں نے تُجھ سے دعا کی ہے کیونکہ تُو مجھے جواب دے گا میری طرف کان چھکا اور میری عرض سن لے تُو جو اپنے دہینے ہاتھ سے اپنے توقل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے اپنی عجیب شفقت دکھا مجھے آکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ مجھے اپنے پاروں کے سایا میں چھپا لے ان شریعوں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں میرے جانی دشمانوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے وہ اپنے مو سے بڑا بول بولتے ہیں انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے وہ تاگ لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں وہ اس ببر کی ماند ہیں جو پھاڑنے پر حریص ہو وہ جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دکھا ہوا ہے اٹھ اے خداوند اس کا سامنا کر اے اسے پٹک دے اپنی تلوار سے میری جان کو شریع سے بچا لے اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بخرہ اسی دنیا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے زخیرہ سے بھرتا ہے ان کی اولاد بھی حسب مراد ہیں وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا میں جب جاگوں گا تو تیری شباحت سے سیر ہوں گا آمین